بہترین مفاد میں اپنے ڈاکٹرز کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا اب جو لوگ کہتے ہیں آپ نے معیشت کو بند کر دیا وہ ذرا نوٹیفیکیشن کو دیکھ لیجئے نوٹیفیکیشن میں سنتوں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ سنت ہیں جو کہ پاکستان کو ذرہ مبادلہ کما کے دیتی ہیں وہ انڈسٹریز وہ سنت ہیں جو کہ آپ کو نیسیسری آئیٹمز میڈیکل آئیٹمز، ہائیجین، فود ریلیٹیڈ آئیٹمز، میڈیکل آئیٹمز دیتی ہے ان کو ایکزیمٹ کیا گیا ہے تو یہ لوگ جو بار بار چیزوں کو پڑے بغیر چیزوں کو پڑے بغیر اس طرح کے اعلانات کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ خیر مناسب ہے اس بحث میں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے تین دن گزر گئے ہیں پانچ روز رہ گئے ہیں بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں کہ اس نے صحیح کیا اس نے خلط کیا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ متحد ہو کے ساری عوام کو یہ میسج دیں کہ ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کراچی کو چھوڑ دیجئے آپ آج سے آج سے کچھ روز قبل لاہور میں لاہور میں پوزیٹیوٹی ریشو دو فیصد تھا آج آج لاہور کے اندر ان سی او سی کے ویب سائٹ پہ دیکھیں وہ پوزیٹیوٹی کا تناسب چھ فیصد ہو گیا ہے اسلام آباد میں وہ پوزیٹیوٹی کا تناسب دس فیصد ہے پشاور میں تیرہ فیصد ہے تو یہ ڈیلٹا ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے یہ بڑھ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے اور لوگوں کو قائل کرنا پڑے گا کہ ویکسین لگوائیں اور جو لوگ حکومت کی دیوی گائیڈ لائنز کو پامال کر رہے ہیں وائلیٹ کر رہے ہیں جو لیڈران وائلیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ ویکسینیشن کروائے ہیں کراچی میں ترجمان سے دن حکومت ہوتا ہے وہاں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ایکسپو سینٹر میں چوبیس گھنٹے ویکسینیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے عوام کی ہزاروں کی تعداد میں سینٹرز پر موجودگی کرونا ختم کرنے کے پاس